موسیقی میرا خیال ہے اس سے بڑا خوبصورت جو موڈ ہے وہ قدرت کا موڈ ہے موسم سوہانہ ہے سامنے اتنا خوبصورت افسانہ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ پہ لکھا گیا ہے آج تو ہمارے لیے یہ ایک نیا زمانہ ہے یہ ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے ہم لوگ پرانے ہیں مگر اب کام نیا کر کے دکھائیں گے اور کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری ٹیم پوری جو پوری پیچھے بول لی ہے ایک ٹیم کا ورک آز تو پہلے ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں اور ہم بہت جگہ پہ جہاں پہ پہ پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچ بائیں مگر اب ہم پہنچیں گے کیونکہ میڈیا بہت آگے بڑھ چکا ہے میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں سر آپ نے بولا کہ آپ کی واپسی ہوئی گیا سر واپسی کیا ایل بم کی واپسی جنرور ہوئی ہے کہ اس کے بعد سنگل کا جمانہ تھا تو وہی ہاتھ نیرلی سکھ سنگل نکالے کوویڈ دو سال چلا گیا اس کے بعد ہم نے پانچ اچھے سنگل نکالے ہیں جس کے بارے میں آپ کو ناولیس نہیں ہے کیونکہ ہم آپ تک پہنچ نہیں پائیں وہی وہی بتا رہا تھا بسی نہیں ہے ہی آگے ہی آگے آنیا عرم کی واپسی ہے آنیا عرم ابھی کی ہے واپسی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ پریس کانفرنس بڑے سالوں کے بعد ہو رہا ہے آپ ہنے دروہ ان کے بعد پریس کانفرنس بڑے سالوں کے بعد ہو رہا ہے وہ واپسی ان کے ساتھ ان کا بھی مطلب بلکل بائی ہے اگر بڑخی رہا تو تھا سوچل میڈیا نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا آپ کے گانے کے بینہ سادھی بھی ہمیں جب تک گانا نہیں ملتا تھا براتے ڈولی کچھ بھی آج بھی میرے آہو بھاگیں یہ نوازشاہ اس مالک کی جس نے ابھی تک اس کردار کو زندہ رکھا ہے میرے اندر کے کردار کو جو ایک شاعر بھی ہے جو ایک بھی دیا ہے وہ سب نے سبھکار کیا ہے پیار دیا ہے بس اسی کے لیے میں ہمیشہ یہ ہی کہوں گا کہ میں تو شکر کرتا ہوں اس کا بہت بہت شکر کہتے سمجھ میں آئے کہ امان صاحب کو لینا چاہیے کہ امان صاحب کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے لیا ہے انہوں نے مجھے لیا ہے ہماری حیثیت نہیں میری میری نہیں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ہمارے میں سے ہمارے میں سے کتنے بھی آٹسٹ میں سب کو سنا ہے اوپرالگی کرپا سے بھابا جی کے شیفا سے مور دن 75% انڈین آٹسٹوں کے ساتھ کام کر چکے اور کر رہے ہیں لیکن نہ بھابا جی جیسے کچھ تھا نہ ہے نہ ہوگا اور یہ یقین مانی ہے نو گانے studio میں پانچ دن میں انہوں نے لکھے جو گانے نو پہلے لکھے وہ انہوں نے میں نے کہا یہ میں نے میں نے کھلے یہ اکے اور نو پانچ دنوں میں نو گانے نئے بنا کے studio میں لکھے اور میں اتنا فاسٹ آٹسٹ اور اتنی فاسٹ چیزیں میں نے کہیں نہیں لکھے یہ سوال بڑا پیارا ہے کہ کتنا اچھا ہے بدلاؤ کتنا بڑا ہے بدلاؤ کیونکہ تھوڑا سا جو ہمارے سنگیت میں جو چل رہا ہے تھوڑے گانے بیچ میں اس طرح سے شروع ہو کہ اس میں گن کلچر چلی گئی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے اور بچے اس سے خوش ہوتے ہیں مار پیٹ سے خوش ہوتے ہیں میں کہنا یہ چیزیں یہ بدلاؤ تھوڑا سا غلط ہے مگر بہت اچھے اچھے کام بھی کی ہے آرٹسٹ ہونے بہت اچھے اچھے گیت بھی دیا جو آج کی نئی جنریشن جو گانے والے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ کیونکہ وہ وہ سب کے آئیڈیال بن چکے ہیں خاص کر کے نوجوان نسل کے تو ان کو اچھا بھی دینا چاہیے ان کے لیے کچھ موٹیویشنل بھی گانے دینے چاہیے انسپیریشنل سانگ بھی ان کو دینے چاہیے یہ ضروری ہے یہ بدلاؤ ہے ایک جو ہے اس سے نکل کر کے یہ بہت اچھا ہے کہ الیکٹرونک سسٹم اتنا اروانس ہو چکا ہے یہ سسٹم بہت اروانس ہو چکا ہے مائک پہ جب بولتے ہیں تو پہلے ہم چلا چلا کے بولنا پڑتا تھا کیونکہ مائک میں دھولک کی آواز بھی جانی ہے تو اس میں اس وقت ایک ایک چیز الگ نہیں ہوتی تھی تو اب ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں کہ اب آرام سے گھا سکتے ہیں آرام سے بول سکتے ہیں مگر پھر بھی میں اتنے زور سے بولڈا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے جاتر بھانیz سٹم اٹھا بھانیz سٹم اٹھا ہے وہ شئی ہساپ سے منایا ہے جو پہتے آپ شاید میں دیا وہ سٹم اٹھا ہوتے ہیں کہ کہنا چاہ تو اس کے بارے کسی بارے میں خلال و ہے کہ اس میں دوکے کہوں کہ پڑے لگتے ہیں اور جنہوں نے نہ تو پہرہا ہے چینز کیا پچھلے مور دن فور فائی ڈیکٹس نہ اپنا سٹائل آف سنگنگ نہ مزیش ایون ہمارے گروپ میں آج بھی بابا جی کے جو بھولا جی ہیں وہ پچھلے پنتالیس سال سے پنتالیس سال سے مزیشن پرانے اور کچھ بھی چینج نہیں تو ڈف کیسے چینج ہو سکتی ڈف لی تو بابا جی کا میرا شروع یہ سٹنپ لگی ہوئی ہے اس مالک مہر ہے جنگل جی آپ کو پوچھنا ہے جائی گروڈی لگا جی بھکتی گانے گاتے ہیں لگا سوٹ سکتی کتے ہیں لگا جی بھکتی گانے گاتے ہیں لگا سوٹ سکتی کتے ہیں بھکتی گانے گاتے ہیں جو موسیق ہے اس سے مورد سول فول جو انسان ہے جیسے کہ ایک مہمبوبہ ہے وہ سوف سکتی که میرے لیے ہے پر دیمان سب کا connection اوپر کی طرف ہوتا ہے جنگل جی مجھ آپ سے یہ پوچھنا ہے کی آپ کا مانساں کے ساست اس کے سالوں سے آپ آپ کا شروف نام ہے اکشتا جی بلکہ یقین مانیے جب آپ آل بم سونگے تو ہر گانے میں خاصیت ہر گانے میں خاصیت بول میں کیونکہ میرے سامنے لکھے اور یہ بہت بڑی بات ہے جب ہم گانا باستوڈیو میں گانا بنا ہوا اور ہم گئے کہ کچھ نیا کرتے ہیں اور اسی وقت گانے کو بنایا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے میں نے اتنی سپیڈ اور اتنی خوبصورتی لکھاوٹ میں اور کلاکاری میں میں نے نہیں دیکھتے تو یہ ایک اپنی جرنی اور بہت خوبصورت جرنی میمریبل اکشتا کیا تھا اس دن مان سب مجھ سے لڑکے کہتی اس لئے گانا لکھتی ہے سپر وہی ہے نا گانے کا دلتا کرے میں غصہ کردے ہر عورت کے پیشے اس نے چپ رہی کیونکہ ہر عورت مطلب اپنے پتی کے ساتھ زیادہ بول نہیں سکتی تو اس کا مطلب اندر ہے ایسے لگتا ہے کہ اس کو مجھے بول لے ہی ہے کیونکہ میں ایک جگہ تے رائٹنگ کر رہا ہوں اور غصے ہو کر اس کا جو ساتھی یہ چلا جاتا ہے تو میری اندر کی جو ہے میرا جو اندر کا شاعر ہے اس کے لئے لکھ رہا ہے اس کی مطابق لکھ رہا ہے کہ دل تو کرے میں غصہ نکال دوں ایسے کھول کے بگر میں کیا کروں میں خود ہی جھوٹ ہی پڑ جاؤں اوچا نیچا بھول کے اس کی اس کی ویدنا ہے اس کی ویدنا ہے ہم نے ابھی دیکھا میری نے بہت اپریشیئیٹ کیا آپ کا ایکسپیڈینیس میں آپ بتا ہے یہ شکریہ شکریہ جو میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ ہماری یہ ہمارا سب کچھ ہو گیا بس ہم نے جو کرنا تو وہ ہو گیا ان کا تو حکم ہوا ہے ہمارے بابا جی کا ہمارے پر حکم ہوا ہے پہلے بھی حکم ہوا تھا آج سے یارہ سال بعد پہلے ہم نے یہ عدم کریا تھا دو یار تیرہ میں کریا تھا آج پھر انہوں نے جو حکم لگایا ہم تو ساری جندگی ان کے ساتھ ہی ہیں یہ ہندوستان کی مان ہے شان ہے بلکل اور پنجاب میں تو آج پورٹی فائی ویئرس ہو گئے بابا جی پورٹی فائی ویئرس ہو گئے بابا جی کو بابا جی نے پہلا گانا جب بھی سٹارٹ کرا جب میلے لگائے میلے سے بعد شوز ہیں سب کچھ جو بھی کا جرنی ہے لیجنڈ ہیں تو آج ہم کے ساتھ بیٹے ہمارے اتنا ہی بہت ہے سر آپ نے اتنے سارے آٹسٹ کے ساتھ کام کیا ہے بر جتیندر جی اور ماان صاحب کو چاہاں ڈیفرینٹ بناتا ہے باقی سب آٹس پہ دیکھو فوق اور فیوزن جون سا ماان صاحب اور جتیندر شاہ جی کے چیزوں میں ہیں میرے کو لگتا نہیں ہے وہ وہاں پر ابھی ابھی وہاں پر ہے نہیں وہ چیزیں کچھ اور ہی چلتی ہیں وہاں پر تو فوق اگر ہم ساتھ میں رکھیں گے تو ہماری جنریشن بھی اور ہمارا آگے تک کس مکام پر پوچھتا ہے چنکہ ہم نے جیتنا یہ ساؤن دیکھا ہے اس کا رچنیش جوڑا ہوا اس سب سے تو آپ کا اس میں کیا پرسپیکٹب ہے وہی تردیشن جو آپ نے کھا جو تردیشن دنیا بھول چکی ہے جو مجید مان نے آج وہ چیزیں دکھائیں ہیں وہ ہمارا فوق کے اندر شاہ جی نے وہ موسک کرا آواز تو ہمیشہ ہائی ہے تو آج وہ چیزیں جو چیزیں چلتا ہی رہے گا فوق کی واپسی ہے ملوڈی آئے گی واپس آتی ہے کیونکہ ہر چیز کا ایک سرکل کمپریٹ ہوتا ہے تو چینج ہوتی ہے دنیا تو یہ نیچرل ہے قدرتی ہے کیونکہ آدمی سن سن کے وہی چیز سن سن کے تھک جاتا ہے آک جاتا ہے اور جب پک جاتا ہے پھر سوچتا ہے یار کچھ وہ چیز ہونے چاہیے جیسے رفی صاحب گاتے تھے لتا جی گاتے تھے پرانی دھنے آدمی کو اسی وقت یاد آجاتی ہیں آپ کسی کو دھونی یاد کرنی پڑے تو مطلب وہ نہیں ہو سکتا گیت آپ کو جب جب چلے گا تب پتہ لگے گا کہ گیت یہ ہے مگر سٹارٹ سے پتہ نہیں پہلے لوگ جو گیت بنا کے گئے ہیں پہلے پر اوہ اوہ اس کا میوزیک ہی پہلے آتا ہے اسی لئے اس کا نام رکھا گیا ہے یہ جے میں بتاؤں کہ جب میں نے پہلا گیت دور درشن پہ جو ریکارڈ ہوا تھا قدرت کی بڑی نوازش تھی میرے لئے میں دور درشن کا ہمیشہ ابھاری رہوں گا کہ مجھے اس پہ دکھایا گیا اور لوگوں تک پہنچایا گیا دور درشن مطلب نے نزدیک کر دیا دلو کے تو پاکستان سے سب سے زیادہ چچیں آئی مجھے دور درشن والوں نے دکھائی گئے یار تیرے فینس دیکھو کہاں کہاں تو ان کی فرمیشہ ہے کہ اس لڑکے کو دوبارہ سے گواباؤ تو گیت بن گئے پھر دلدہ معاملہ پھر دلدہ معاملہ تو ایسا بنا کہ آج تک ہمارے سب کے دل کا معاملہ بن گیا اور میرے لیے کیونکہ دل سینٹر گورنمنٹ ہے یہ زندہ باندھ رہنے چاہیے دل کی بات لبوں پر لاکر اب تک دکھم سہتے ہیں ہم نے سنا تھا اس نگری میں دل والے ہی رہتے ہیں ایک ہمیں ہمارا کہنا کوئی برا الزام نہیں دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا بیساکھی کا پروگرم ہوا کرتا تو وہاں یہ سب لوگ بڑے بڑے سٹار جو ہیں راج کپور صاحب نے پرتفی راج صاحب نے ایک شروع کروایا تھا اور راج کپور صاحب اس وقت جب چھوٹے تھے تو اس سے پردہ کچوایا جاتا تھا کہ آپ کی ڈیوڈی پردہ کھیچنے پر آیا تو وہ کام کر کے وہ اس مقام حاصل کیا ان لوگوں نے تو میں ان کو ہمیشہ میرے سرماتھے پر رکھتا ہوں اور ان سے سیکھنے کی بہت ایسے لوگوں سے ان کی انٹرویوز سے ان کو دیکھ دیکھ کے بہت کچھ سیکھا تو وہ ایک دفعہ کمپوزیشن بنا دیتے تھے میوزیشن کے ساتھ تو نیکس ٹائم وہ گیت بنا ہوتا تھا اس میں ایک پیس آیا ہے جو میوزیگ کے اندر ایک پیس آیا ہے مطلب گیت کے اندر ایک پیس آیا ہے وہ پیس نیکس ٹائم گیت بنا ہوتا ہے دھن بنی ہوتی تھی ہم بھی اس آلپم میں کچھ کرنے والے ہیں ابھی اس میں بھی ایسے ہی ہے ایک آنا ہے ہمارا چٹے 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 دندہ اگری آلپم ہے وہ نیکس ٹائم اس کا گیت بنے گا میں تو لکھ دیا بس میں کسم دے لکھ دیا صرف ہمارا چٹے چٹوں یہ گھر نے کنیار میں تعمیم میں چندگاڑ میں شوٹ گیا ہے میں بتائیں گے میں بیڈیریکٹ کیا ہے صرف Chandiگاڑ میں بھی شوٹ گیا ہم ایک وقت راہا دلی ہم ایک بہتی کیا ری ڈانسرز لڑکیاں ہیں جنہوں نے بہت ہی بدل کوپریٹ کیا ہم لوگوں کے ساتھ کیونکہ کلائیمنٹ واس ٹو بیگ بتا نہیں سکتے کی برسات ہوتی تھی اس کے بعد گرم ہوتا تھا دو لڑکیاں فینٹ ہوگی تھی وہاں پر اٹھ ہی تپٹ تھی بہت ہی بہت اچھا کام کیا ہوں اور ہمارے کوروگرافر ہیں شنکر جی ہیں وہ ساؤت سے ہیں کامرامین بھی ہمارے ساؤت کے ہیں ہمارے کشنا جی آر کشنا اور ایڈیٹر میرے ہیں اوکار باکر چی اور باکی میری تیم جو میری آفیس میں ویف ایس ویالا سو دہنشو ہے تو اسے ٹیم ورک تو ٹیم کے ساتھ یہ کیا اور لوکیشن دیکھی اس کے بعد کوئی لوکیشن نہیں دیکھی کی اسی کو ہی یہیں پہ شوٹ کرنا گیا تھوڑی ایکسپینسیو جادہ تھی پر میں نے کہا چھولو کوئی بات نہیں یہ نہیں کرتے پنجابی ہے تو چھوڑ دیں ہم نے کہا نہیں ہم یہیں کریں گے ساری پید ہم نے اسی رogہ بات نہیں کیا وہ لوگ پڑی باند دیتے پنجابی ہے یہ نا تو کیا ہوا اور ہم نے جو ڈی آئی بھی کہتا ہے ریڈ چلی میں کیا ریڈ چلی چیلا ہمیں پنجابی کو مدل ہم کیا پہنچائیں گے پنجابی نے ہم لوگوں کو بہت اکڑ پہنچایا ہے پتھوڑ وارنٹ کہ جب پنجابی کی بات ہو تو چھا سامنے آئے کچھ اچھا کر کے دے ہم لوگ پتھ یہی چیزیں ہمارے دماغ میں پیسہ تو ارجو نے بہت کچھ دیا ہم لوگ کو پنجابی نے اور پنجابی کے لئے ہم کچھ کر پائیں یہ ہمیشہ من میں رہتا ہے بہت 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 زیادہ اور پنجابی کے لئے ہم کچھ کر پائیں یہ ہمیشہ من میں رہتا ہے کافی 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 کی مشین چلے لیکن بابا جی اپنا کام بہت پیار سے کرا ہے بہت پیار سے بہت حوصلہ افزائی سے بہت اتشاہ دیکھر کام کرا ہے تو دکھتے نہیں آرے اور پرانٹے بھی کھلاتے ہیں ساتھ میں پر بلگ پرانٹے جی پرانٹے کھانے سے موگ پنتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے روٹی بھی ان لوگوں نے کی تھی روٹی ایک ایل بم کا نام تھا اس وقت جب ہم روٹی کچھ لکھا نہیں تھا کسی گانے کی دھون بنا رہی تھی اور شاہ جی بنا رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے تو روٹی آگئی کھانا آگیا لے کے آگیا تو اپنے لوگوں نے بولا کھانا باد میں کھائیں گے باد میں کھائیں گے رہنے دیجئے تو اپنا باجہ پر میں کہا پریز شاہ جی یہ روٹی ہے کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے ہمارے سامنے کھڑی ہے اس کو سبھی کار کر لیجی کیونکہ ان کا انادر نہیں کرنا چاہیے سو روٹی پھر اس کے اوپر پورے دیکھا پورا سانگ لکھا روٹی کا پھر اس کا نام ہی ٹائٹل نہیں رکھ دیا روٹی آج ملتی ہے اس کا نام ساؤنڈ آف سوائل وہ روٹی تھی ساؤنڈ آف روٹی مطلب یہ سے بڑی مطلب مٹی سے جڑی ہوئی زمین کیا مطلب کیا بات ہو کیونکہ مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے روٹی آن آج پیدا ہوتا ہے آن آج سے روٹی بنتی ہے وہ ہمارے پیٹ میں جاتی ہے سب ہی کے پیٹ میں جاتی ہے جانوروں کے پکشیوں کے پنچیوں کے سب کے وہ روٹی روزگار سب کی بنائی رکھی ہے اور سر جی ایک چیز اور کہنا جاتی ہوں میں کی جب روٹی ہم نے کی تھی تو مارے رو بی جی تھے اور تو تیم ان کی پوری تھی رو بی جی سونو سب ہے پر دیکھ ٹایم رو بی جی وید آج رو بی جی نہیں ہے یہاں پر دلی پنجاب میں نہیں ہے نہیں سکے اور ابھی سونو جی ہے پر ان دونوں بھائیوں میں اتنی سمیلائیٹی ہے کہ کوئی بھی چیز بول دونا ایک تو ان کو گرسا نہیں آتا مجھے بہت آتا اور کسی چیز کے لیے ہم نے ڈیمان کیا رو بی جی کا بھی وہی روئی آتا اور سونو کی تب یاد اور میری اشاری کی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے نا 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 ہاں جی میں کیا گنگنا ہوں مار جائے نہیں ماننا مر جانے مانا بیڑا لگ نہیں تھے آمنا نا دے گا گواچے آنوں آسان نہیں تھے آمنا لبے گا گواچے آنوں آسان نہیں تھے آمنا پھیر کی کریں گا پچھوں کاپیاں فروڑ کے میں ہی چھوٹھی پیجوے مہیا اچھا دیمہ بول کے دلتا کرے میں کشا کٹ دیمہ بول کے دلتا کرے میں کشا کٹ دیمہ بول کے